السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ پرندوں کی بیٹ پاخانہ پاک ہے یا نا پاک ہے تو دیکھئے وہ پرندے جو زیادہ اونچہ نہیں اڑتے ہیں بلکہ زمین ہی پر رہتے ہیں جیسے مرغی مرغا بتق بغیرہ تو ان کی بیٹ ان کے پاخانے کا وہی حکم ہے جو ایک انسان کے پاخانے کا حکم ہے یعنی انسان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے تو ایسے پرندے جو بہت اونچہ نہیں اڑتے ہیں جو زمین ہی پر رہتے ہیں مرغی ہے بتق ہے تو ان کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت میں مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علی لکھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے یا کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے بغیر پاک کیے بغیر دھوے اگر نماز پڑی تو نماز نہیں ہوگی اور ایک درہم کے برابر اگر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا اس کا دھونا واجب ہے کہ بغیر دھوے اگر نماز پڑی تو مکروع تحریمی ہے واجب الیادہ یعنی وہ نماز دوبارہ پڑنی پڑے گی اور اگر ایک درہم سے کم لگی ہے تو اس کا دھونا سنت ہے کہ بغیر دھوے اگر نماز پڑی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن خلافے سنت ہوگی دوسری چیز کہ وہ پرندے کہ جو آسمان میں اڑتے ہیں اونچہ اڑتے ہیں لیکن کھانے میں حلال نہیں ہے جیسے کوہ ہے چیل ہے باز ہے تو ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست غلیظہ تو نہیں ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے وہ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ بدن یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہو اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے چوتھائی سے کم ہے تو وہ معاف ہے جیسے ایک آستین پر لگی اب پوری آستین پر چوتھائی حصے سے اتنی بڑی اتنی آستین ہے آستین پر چوتھائی حصے سے کم لگی ہے تو اس کا وہ معاف ہے اور اگر چوتھائی کے برابر ہے تو پھر بغیر دھوئے اگر نماز پڑی تو نماز نہیں ہوگی یہ وہ پرندے تھے جو اونچہ اڑتے ہیں لیکن کھانے میں حلال نہیں ہے اب وہ پرندے جو اونچہ اڑتے ہیں اور کھانے میں حلال بھی ہیں جسے کبوتر ہے مرغا بھی ہے اور دوسرے پرندے جو کھانے میں حلال ہیں تو ان پرندوں کی بیٹ کا حکم یہ ہے کہ ان پرندوں کی بیٹ پاک ہے یعنی ان کی بیٹ اگر ان کا پخانہ جو پرندے حلال ہیں اونچہ اڑتے ہیں ان کا پخانہ اگر جسم یا کپڑے پر کسی جگہ لگ جائے تو وہ پاک ہے بغیر دھوئے نماز پڑی تو نماز ہو جائے گی تو مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ پرندوں کی بیٹ پاک بھی ہے اور ناپاک بھی ہے جو پرندے اونچہ نہیں اڑتے زمین پر رہتے ہیں ان کی بیٹ ناپاک ہے ان کا پخانہ ناپاک ہے وہی حکم ہے جو انسان کے وباخانے کا حکم ہے جو اونچہ اڑتے ہیں کھانے میں حلال نہیں ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے نجاست ان کی تو وہ معاف ہے اور چوتھائی کے برابر ہے تو معاف نہیں ہے بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی اور جو اونچہ اڑتے ہیں اور حلال ہیں ان کی بیٹ پاک ہے بغیر دھوئے بھی اگر نماز پڑی اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر دیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے